تاریخ اسلام کی روشنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شام میں خالید بن ولید رضی اللہ عنہم کی قیادت شام میں موجودہ اسلامی لشکر کی ہائی کمان رومی فوجوں کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھی اور حالات کی نزاکت محسوس کر رہی تھی لہذا انہوں نے جولان میں مجلس مشاورت قائم کی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم کو خط لکھ کر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کی سنگینی یعنی خلیفہ اول کو حالات کی سنگینی کی اطلاع دی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ تمام اسلامی لشکر اپنے اپنے مفتوحہ علاقے یعنی جو فتح کر چکے ہیں ان علاقوں کو ان علاقوں کو خالی کر دیں اور وہاں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہو جائیں تاکہ رومی فوج کے پلان کو ناکام بنایا جا سکے تاکہ رومی فوج کے منصوبوں کو ناکام بنایا جا سکے بازنٹائن امپائر اسٹن یورپین مسلمانوں کی کامیابی کی ابتدا کی جا سکے اور ان مفتوحہ علاقوں سے اپنی فوجوں کو خالی کر دیں اور سب ایک جگہ جمع ہو جائیں تاکہ رومی فوج کے پلان منصوبے کو ناکام بنا کر رومی فوج کو تمام اسلامی لشکروں کے ساتھ فیصلہ کو مارکے پر مجبور کیا جا سکے حضرت عمرو بن آس رضی اللہ عنہم نے مشورہ دیا کہ تمام اسلامی لشکر یرمک میں جمع ہو جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی رائی بھی ان کے مطابق تھی یعنی یرمک میں جمع ہونے والی جو رائی تھی اس سے متفق تھے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم چلانچہ سب مسلمان کمانڈروں کا دشمن کے ساتھ تکرائے بغیر اپنے علاقوں سے انخلا اور یرمک میں جمع ہونے پر اتفاق ہو گیا حضرت ابو بیدہ رضی اللہ عنہم نے حمس شرجیل بن حسنہ نے بلقا یعنی اردن اور یزید بن آبی صوفیان ابو صوفیان کے جو صاحب زادے تھے امیہ کے بھائی یزید بن آبی صوفیان نے دمشق سے انخلا کیا حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہم نے فلسطین سے انخلا شروع کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے حتی کہ مار کا یرمک سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کی مدد کو آن پہچے انہوں نے یرسمی میں رومیوں کو رومی فوجیوں کو دبانے کے لیے پیش قدمی کی مسلمانوں کی اس یلغار کے نتیجے میں مارکہ اجنادی وقو پذیر ہوا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم کا خط ملا جس میں انہوں نے حالات کی خبر دی حالات کی سنگینی کی خبر دی تھی تو انہوں نے حضرت عبیدہ کو یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو عبیدہ کو اپنا علاقہ خالی کر کے یرمک میں جمع ہونے کا حکم صادر فرمایا اپنے گھر سوار فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اپنے گھر سوار دستے کو بستیوں اور ان کے گرد نواح میں پھیلا دو اور رومی فوج کی سپلائی لائن جر سے کٹ دو مدائن کا محاصرہ میرا حکم آنے تک مت کرنا اگر وہ تمہارے مقابلے کے لیے آئیں تو ان کا مقابلہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہنا اگر انہیں کوئی مدد پہنچی اگر دشمن کو کوئی مدد پہنچی تو انشاءاللہ ہم بھی تمہیں ویسے ہی مدد باہم پہنچائیں گے بیزنی اللہ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ تمہارے جیسے جوہ مردوں کو لشکر کی کم تعداد کی وجہ سے شکست نہیں ہوتی یعنی لشکر کی تعداد کوئی اہمیت نہیں رکھتی تم جیسے صحابیوں کے لیے بلا شبہ دس ہزار کا لشکر صرف اپنے گناہوں کی وجہ سے شکست کھاتا ہے اس لیے گناہوں سے بچوں توبہ کرتے رہو یرمک میں جمع ہو جاؤ ایک دوسرے پر اعتماد کرو ایک دوسرے پر ترست کرو بھروسہ کرو اور ہر جگہ اپنے بھائیوں سے مل جل کر رہنے کی کوشش کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی ہدایت یہ تھی کہ تمام لشکر مل کر ایک ہی مشتر کا مرکز قائم کریں اور مشرقین کے مقابلے میں مسلمانوں کو اکٹھا کر کے پیش قدمی کریں پھر تمام اہل لشکر کو نصیحت فرمائی بے شک تم اللہ کی مددگار ہو بے شک تم اللہ کے مددگار ہو اور اللہ اپنے مددگاروں کی مدد کرتا ہے بے شک اور جو اس سے موہ مورتا ہے یعنی اللہ کی مدد سے موہ مورتا ہے تو یاد رکھو اللہ بے نیاز ہے اللہ اسے بے یاد و مددگار چھوڑ دیتا ہے ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے خطوط میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی لشکروں کی فتح کی احساس اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری قرار دی ہے جبکہ گناہوں کو شکست کے اسباب میں شمار کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اسلامی فوج کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا تاکہ دشمن ان کی جگہ جگہ متفرق ہونے کی صورت حال سے صورت حال سے دشمن کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے اور مسلمانوں کی قوت کو کمزور نہ کر سکے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا یرمک کے مقام پر اکٹھا ہونا مسلمانوں کی فوجوں کو یرمک کو مقام اجتماع مقدر کرنا حضرت ابو بکر صدیق کی جغرافیائی معلومات اور محاض جنگ پر گہری نظر کی دلیل ہے یہ عظیم حربی فهم یعنی جنگ کی افقا فهم و فراست تھی جو اللہ سبحانو تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو اتا فرمائی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ اپنے لشکر سمیت شام پہنچ جائیں اور اسلامی لشکر کی کمان سمال لیں کیونکہ شام کے حالات اس بات کا متقاضی ہے کہ اسلامی لشکر کا کمانڈر انچیف ایسا ہونا چاہیے جس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم کی قدرت و مہارت حضرت عمر کی ذہانت اور لیاقت حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی تجربے کاری اور حضرت حضرت یزید بن سفیان جیسے حملہ آور کی صلاحیتیں یک جاہو یہ کمانڈر مسلمانوں کے سپہ سالار زبردست فوجی صلاحیتوں سے مالا مال تھے تاریخ اسلام کی روشنی میں یہ کمانڈرز فوجی صلاحیتوں سے مالا مال اور معاملات کو معاملات کو نپٹانے کی صلاحیت رکھتے تھے قدرت رکھتے تھے دھانائی میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا چالا کی اور دشمن پر لپکنے جھپکنے جھپٹنے کی خوبی سے مزید خوبی سے مزین یہ سپہ سالار تھے مزید بران معاملات کو باریک بینی سے سمجھ سکتا ہو اور جنگی مارکو کا طویل تجربہ بھی رکھتا ہو یہ سارے کمانڈروں کے اندر یہ صفات موجود تھے حضرت ابو وقت صدیق رضی اللہ عنہم نے اس مہم کے لیے حضرت خالد بن ولید کا انتخاب کیا انہیں عراق میں خط لکھا اور انہوں نے خلیفہ کے احکام کی تعمیل کی وہ اپنے لشکر سمیت ایسا کتھن اور دشوار گزار سہرائی سفر کر کے عراق سے شام پہنچ گئے جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی حضرت ابو وقت صدیق رضی اللہ عنہم کی امداد شام پہنچتی رہی اور وہ جدید ترین جنگی حربوں سے دشمن کے ٹیکنک کا بھر پور جواب دیتے رہے دشمن کی ٹیکنیکل اور مادی اور نفسیاتی چالوں کا موثر توڑ حضرت ابو وقت صدیق رضی اللہ عنہم مدینہ میں بیٹھ کر کرتے رہے رومیوں کی چالوں کا مقصد صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو دائیں بائیں کی باتوں میں الجھا کر ان کی توجہ مار کا آرائی سے ہٹانا تھا خود ایک رومی لیڈر نے بیان دیا کہ اللہ کی قسم ہم ابو بکر کو اتنا مشغول کریں گے اتنا بیزی کر دیں گے کہ وہ ہمارے علاقوں میں گھر سواروں اور دیگر دستیں بھیجنا بھول جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم میں حضرت خالد بن ولید کے ذریعے عیسائیوں کو خود انہی کے شیطانی وسوسوں کے جال میں پھسا دوں گا تمہاری چال تمہیں لوٹا دوں گا بیزن اللہ کئی اہم معاملات حضرت ابو بکر صدیق کی ہدایت کی روشنی میں تیپ پائے جن میں اسلامی لشکر کا یرمک میں جمع ہونا حضرت خالد بن ولید کی قیادت اور مقام مارکہ کی نشاندہی شامل ہے اس میں حضرت ابو بکر صدیق کی اپنے لشکر کی نقل و حرکت یعنی ان پر نظر لشکر کے اوپر اسلامی لشکر پر ابو بکر صدیق کی گہری نظر گہری نظر اور اسلامی فوج کے بارے میں تمام تمام معلومات اور بصیرت کا پتا چلتا ہے جب لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو یہ مختلف راستوں مختلف راستوں پر نکلے تھے اہد جدید میں اسے فوجی پیش قدمی کا نام دیا گیا ہے جب دشمن سے جنگ کا وقت قریب آیا تو انہیں ایک مقام پر اکٹھا کر دیا اور اس مقام کا نام تھا میدان یرمک جو دو طرف اس کے پہاری ایک طرف دریا اور سامنے ایک طرف میدان اور دشمن کا آپ مقابلہ کرنے کے لیے صرف میدان چھوڑا چونکہ پہار کے راستے سے دشمن نہیں آسکتے پانی کے راستے سے دشمن نہیں آسکتے صرف رہ جاتا ہے ایک مقام تو سامنے سے مقابلہ کرنے کے لیے ابو وقت صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ مسلمانوں کے تمام کمانڈروں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ کر دیا جائے تاکہ دشمنوں کا صفایہ کیا جا سکی فائنل اپسوٹ ہو جائے یہ اس طرح لشکلوں کی تشکیل یعنی فوجی دستوں کی تشکیل میں ان کی خدرت و مہارت کا اظہار بھی نظر آتا ہے جدید اسکری یعنی فوجی زبان میں اسے سٹریٹیجیکل بھی کہتے ہیں ان حربی کاروائیوں کی باقاعدہ پلیننگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے کیا کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اسلامی لشکر کے لیے سپریم کمانڈر کی حیثیت رکھتے تھے جو معنوی اور ذہنی طور پر میدان جنگ ہی میں موجود ہوتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اپنے گہری فہم و فراست وجڈم پر مبنی احکام کے ذریعے جنگ میں شامل ہوتے تھے اور میدان قتال کی صورت حال کو قبال ذہانت سے سمجھتے تھے مزید براں آپ موقع کی مناسبت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم حالات کے مناسبت سے اپنی فوج کی رفتار بھی تیز کر دیتے تھے اور کہیں کم کر دیتے تھے یعنی ایکوارنگ تو دیر نیڈ آپ نے قابل اعتماد کمانڈرز منتخب کیے تھے جو آپ کے افکار آپ کی صلاحیت آپ کے مقاصد کو اچھی طرح سمجھتے تھے اس طرح ان کے دلوں میں ایک روشن فکر موجود تھی جسے نافذ کرنے کا وہ عظم کیے ہوئے تھے وہ سے اس خوبی سے نافذ کرتے تھے گویا خلیفہ اول ابو بکر صدیق بنفس و نفیز یعنی خود موجود ہیں اس میدان میں فیزیکلی موجود ہیں خلیفہ اپنے لشکر کی اس طرح رہنمائی کرتا گویا کہ وہ خود ان میں موجود ہو اس طرح قائد اور مجاہدین اپنے خلیفہ ابو بکر صدیق کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے جو ان کی قیادت کرتا اور انہیں ہدایت دیتا اس طرح ان کی کوشش خلیفہ کے احتماط اور ہدایات کے این موافق ہوتی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے حضرت خالید بن ولید رضی اللہ عنہم کو اسلامی لشکر کی کمان سمالنے کے لیے عراق سے شام بھیجا تو حضرت ابو بکر نے حضرت عبیدہ کو بھی خط لکھا حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم کو جو خط لکھا اس میں انہیں حضرت خالید بن ولید کے سالار آلہ ہونے کی خبر اور ان کی اطاعت و فرما برداری کا حکم صادر فرمایا ساتھ ہی ساتھ ان کی ان کی کمان کا سبب بھی بیان فرما دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اپنے خط میں تحریر فرماتے ہیں میں نے شام میں رومیوں سے جنگ کے لیے قیادت خالد بن ولید کو سوپی ہے تم ان کی مخالفت مت کرنا اے ابو بیدہ اس کی اطاعت کرنا یعنی خالد بن ولید کے اطاعت کرنا اور اس کے حکم اور خالد بن ولید کا حکم ماننا جنگ کے میدان میں میں نے اسے تمہارا امیر امیر السالار مقرر کیا ہے مجھے علم ہے کہ ابو بیدہ تم اس سے بہتر ہو لیکن لیکن میرے خیال میں اسے تم سے زیادہ جنگی مہارت حاصل ہے یعنی خالد بن ولید کو جنگی مہارت جنگوں کا تجربہ جنگی حکمت عملی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کیسے نظر رکھا جاتا ہے یہ خالد بن ولید کو معلوم ہے اللہ سبحانو تعالی ہم سب کو رشد و ہدایت عطا فرمائے اور اللہ اپنے راستے پر چلنے کی ہمیں آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے راستے پر چل کر سرخرو ہوں والسلام علیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تھا خط حضرت خالد بن ولید کی تقدری کے بارے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام لکھا گیا خط عراق کی توید مسافت تے کرتا 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 ہوا ایمان و زہد کا پیغام لے کر شام پہنچا اس خط کا مضمون مزید آپ کے خدمت میں پیش خدمت ہے ابو عبیدہ بن جراح کے نام خالد بن ولید کا خط خالد بن ولید کو حکم ملا کہ تم اس فوج کی کمانڈر انچیف ہو دوسرے طرف آپ دیکھئے خالد بن ولید حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح کے نام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دوسرا خط لکھا السلام علیکم میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اما بعد میں اپنے لیے اور آپ کے لیے یعنی خالد بن ولید اپنے لیے اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ سبحان و تعالیٰ سے خوف والے دن سے آمن اور دنیا میں اسمت کا سوال کرتا ہوں میرے پاس خلیفہ اول عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خط آیا مجھے یعنی خالد بن ولید کو شام پہنچنے کا حکم صادد فرمایا خالد بن ولید مزید کہتے ہیں میں نے ان سے یہ منصب یعنی میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ منصب یہ عہدہ طلب نہیں کیا اور نہ اس کا اس منصب کا میں نے ارادہ کیا اور نہ منصب کے بارے میں انہیں کوئی خط لکھا کہ ابو بکر صدیق مجھے یہ عہدہ دے دو نہ میں نے ارادہ کیا نہ نیت کی نہ کوشش کی اب آگے مزید فرماتے ہیں ابو عبیدہ آپ اپنے منصب منصب عالی پر ہیں اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے آپ کی نافرمانی نہیں کی جاتی نہ آپ کی رائے کا کوئی مخال فت ہے آپ کی رائے کی مخالفت نہیں کی جائے گی آپ کی رائے آپ کی رائے کے بغیر ہر فیصلہ ادھورہ رہے گا بلا شبہ آپ امت مسلمہ کے سادات میں سے ہیں آپ کے فضائل آپ کے مناقب کا کوئی انکاری نہیں ہے آپ کی رائے سے کوئی چشم پوشی نہیں کر سکتا اللہ تعالی ہم پر اللہ تعالی آپ پر ہم دونوں پر اپنے احسان و کرم کی نعمتیں مکمل فرمائے اور ہمیں اور آپ کو اپنی رحمت سے عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے آمین یا رب العالمین پیغام رسان کے پاس مسلمانوں کے لیے عمومی خطاب عمومی خطاب نامہ بھی تھا اس میں یہ لکھا تھا اما بعد بے شک میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جس نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت و شرف عطا فرمائی عزت و توقیر سے نوازا اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں مکرم بنایا ہمیں ایمان کی بدولت فضیلت بخشی ہم پر ہمارے رب کی رحمت بہت وسی ہے اس کی نعمتیں نعمتیں وافر ہیں بہت ہیں بے شمار ہیں وہ ہم پر اپنی نعمت کا احتمام کرتا ہے کر رہا ہے کرتا رہے گا انشاءاللہ اللہ کے بندوں اللہ کے بندوں اللہ کا شکر کرو اور تمہیں مزید اتا کرے گا یعنی ہم اللہ کا اگر شکر ادا کریں گے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے دنیا کو بھی فیض پہنچائیں گے اللہ ہماری نعمتوں میں اور خیر و برکت اتا فرمائے گا اپنی آفیت کے دنوں میں ان کی طرف رغوت کرو اللہ کی طرف رغوت کرو اللہ تمہیں ہمیشہ سلامتی سے نوازے گا پس اس کی نعمتوں کے شکر گزار بن جاؤ میرے پاس خالد بن ولید مزید فرماتے ہیں میرے پاس خلیفہ کا خط یعنی ابو بکر صدیق کا خط آیا اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے تمہارے پاس پہنچنے کا حکم دیا میں نے تیاری کر لی ہے یوں سمجھو جیسے میرے گھر سوار دستیں تمہارے پاس آ پہنچے ہیں اللہ کے وعدے پورے ہونے کی خوش خبری پر خوش ہو جاؤ اور ان کے بہترین ثواب پر خوش ہو جاؤ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور اسلام پر ایمان اور اسلام پر ثابت قدمی اور یہ دونوں خط لے کر حضرت عمر بن تفیل رضی اللہ عنہم ازدی جابیہ میں مسلمانوں کے پاس پہنچے شام تو انہوں نے مسلمانوں کو خط پر کر سنایا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم کا خط ان کے حوالے کر دیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم اپنا خط پر کہنے لگے اللہ تعالیٰ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی رائے میں برکت عطا فرمائے ابو وقصدیق کی رائے میں خیر و برکت عطا فرمائے اور خالد بن ولید کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے ان دو عظیم ہستیوں کے عالی کردار سے ہمیں ان کی باہمی آخوت باہمی محبت کا اندازہ ہوتا ہے جس کی بنیاد صحیح عقیدہ عقیدہ توہید اور اخلاق حسنہ اخلاق حمیدہ پر تھی یہ وہ خوبی تھی یعنی عقیدہ توہید اور اخلاق کی بلند ترین مقام یہ وہ خوبی تھی جس سے صحابہ اکرام بھرے ہوئے تھے کیونکہ ان کی تربیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان کو معلوم ہے کہ بولا کیسے جاتا ہے ان کو معلوم ہے کہ رویہ کیا ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ دوستی کیا ہوتی ہے اور دوستی کی بنیاد کیا ہوتی ہے ان دو عظیم ہشتیوں کے عالی کردار سے ہمیں ان کی بائمی آقوت و محبت کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد صحیح عقیدہ توحید اور اخلاق حمیدہ پر بھی تھی یہ وہ خوبی تھی جس سے صحابہ اکرام مال مال تھے حضرت خالید بن ولید عراق میں اپنی فتوحات اور خلیفہ رسول یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے اعتماد پر ناز کر سفر شروع کیا اور عراق سے شام پہنچ گئے اور خود کو اپنے بھائیوں پر برتر ہرگز نہیں سمجھا بلکہ برابری کی بنیاد پر جنگ لرا کرتے تھے اہل فضل کے مقام و مرتبہ پر فائد رہے اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم بھی برکت کی دعا کرتے ہیں اور حضرت خالید کی سلامتی والی زندگی کی تمنا کرتے ہیں یہ بات ان دونوں صحابیوں دونوں جیت صحابیوں کہ احسار و قربانی اور ذاتی مفادات سے ماورہ ذاتی مفادات کا دور دور تک کوئی نشان نہیں نظر آتا اور اللہ رب العزت کے سچے پرستار یہ دونوں ہیں بلکہ تمام صحابہ ہیں لیکن چونکہ موضوع گفتگو حضرت ابو عبیدہ اور خالد بن ولید ہیں تو ہم ہمارا فوکس ان دونوں صحابی کے اوپر ہے اور اپنے ہر عمل سے صرف اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں یہ دونوں کمانڈروں کے اجل کردار ٹرانسپیرنٹ کیریکٹر میں امت اسلامیہ کے لیے بہت بڑا سبق چمک رہا ہے کہ وہ حکومت تحریک شیوخ کمانڈروں لیڈروں کے تقرر اور معذول کرنے میں ایسے ہی احسار اور محذب آداب کا مظاہرہ کرتے اور کرتے رہیں یہ اسلامی تاریخ ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ کرسی کچھ نہیں ہے اصل آپ کا کردار ہے اگر آپ لالت سے کرسی کی تمنا کریں گے لالت سے کمانڈر بننے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی خوب جانتا ہے اللہ یقیناً آزماتا ہے دے کر بھی اللہ یقیناً آزماتا ہے لے کر بھی حضرت خالد بن ولید شام پہنچیں بسرہ کو فتح کیا پھر اسلامی کمانڈر حضرت شرجیل بن حسنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ اور یزید بن صفیان رضی اللہ آنم اور آبی صفیان اور دیگر صحابوں کے ساتھ مل کر تمام عسکری حالات کا جائزہ لیا اور باریک بینی سے تمام جزیات اور تفصیلات پر تمام کمانڈروں کے ساتھ مل کر گفتگو کی اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے موقف کا جائزہ لیا جو کہ دریائے اردن کے کنارے سے گزر کر یرمک جا رہے تھے اور تاقب کرنے والے رومی لشکر سے تکرانے کے بجائے مسلمانوں کے لشکر سے ملنے کی کوشش میں مصروف تھیں رومی لشکر کے کمانڈروں نے حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے لشکر سے فیصلہ کن مارکے کی کوشش کی لیکن حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ بری ہوشیاری کے ساتھ بری اقل مندی کے ساتھ بری تجربے کاری کے ساتھ بہت گانائی سے چل رہے تھے بچ رہے تھے اور یرمک کے میدان پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے انہیں بخوبی علم تھا کہ اس وقت رومی لشکر کے ساتھ جنگ کرنا مسلحت کے منافی ہے اقل مندی نہیں ہے کیونکہ ان کے مقابلے میں رومی لشکر کہیں زیادہ تھے حضرت خالد بن ولید عسکری حالات کا جائزہ لینے کے بعد محسوس کیا کہ ان کے سامنے دو راستے ہیں ایک راستہ یہ کہ وہ تیزی سے جا کر حضرت عمرو بن آس رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل جائیں اور پھر مل کر رومی فوج کے ساتھ مار کا آرائی جنگ کریں رومیوں کی ایک بری قوت کو نیست نابوت کر دیں اور اسلامی فوج کو قوت اور طاقت فرام کریں ان کی واپسی کا راستہ محفوظ بنائیں یعنی عمرو بن آس رضی اللہ عنہ کی راہ واپسی کا راستہ محفوظ بنائیں اور اپنا بایا بازو محفوظ کر لیں جسے مسلمانوں کے آئیں گے یا پھر اپنی جگہ پر رہتے ہوئے حضرت عمرو بن آس رضی اللہ عنہ کو حکم دیں کہ ان سے آ ملیں پھر رومی فوج کا انتظار کریں جو دمشق سے فیصلہ کن مار کے کے لیے پیش کڈمی کر رہی تھی حضرت خالد بن ولید نے پہلی رائی عمرو بن آس رضی اللہ عنہ کی مدد کرو کیونکہ اس طریقے سے یہ 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 درجزیل فائدے ہوں گے مسلمانوں کو رومیوں پر غلبہ حاصل کرنا ممکن تھا یعنی بزم ٹائن امپائٹ پر غلبہ حاصل کرنا ممکن تھا اس طریقے سے مسلمانوں کا واپسی کا راستہ محفوظ ہو ہو سکتا ہے تیسرے نمبر مسلمانوں مسلمانوں کا مرکز مضبوط ہو سکتا ہے چوتھی بات رومی فوج کو الجھا الجھا دینا مقصود تھا یعنی یہ چار پوائنٹ خالد بن ولید کے ذہن میں آیا کہ اگر ہم حملہ کرتے ہیں رومیوں پر غلبہ حاصل کرنا ممکن ہو جائے گا نمبر اس طریقے سے مسلمانوں کا واپسی کا راستہ محفوظ ہوگا نمبر تھری مسلمانوں کا ہر مرکز مضبوط ہو سکتا ہے نمبر چار رومی فوج کو الجھا دینا خالد بن ولید کا مقصد تھا اس طرح رومی حملہ آور ہونے کے بجائے دفاعی پوزیشن لینے پر مجبور ہو جائیں گی یعنی دشمن کو دیفنسی پوزیشن پر لے کر آ جاؤ آفنسی سے بچا لو آفنسی سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی مسلمانوں کو کامیابی اگر حاصل کرنا ہے تو دشمن کو دیفنسی پوزیشن پر لے کر آ جاؤ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے راستے پر نکلنے جنگ جاری ہے